ملکہ سیاسی معاملات میں سیاستدان لیڈ رول میں رہے تو اچھا لگتا ہے آپ لوگ لیڈ رول میں رہے ایشو ریزولف کریں جہاں اٹکاؤ آ جائے نا وہاں کوئی نہ کوئی وہ سپیس فیل کرنے کے لیے ضرور آئے گا آگے لیکن ندیم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وزیراعظم کہتے ہیں کہ وہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک پیچ میں ہے تو اس میں کیا معاملہ ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی دیموکراتکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں پاکستان کی ریاست کا پارٹ ہے پاکستان کے اندر ایک اہم ادارہ ہماری فوج ہے جس کو سیولین حکومت کو معونت دینی چاہیے جب جب وہ معونت مانگیں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ آ کر ہمارے ہمارے بارڈس کی حفاظت کریں وہ ہمیشہ اپنا رول بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وبا ہے آئیے ہماری مدد کیجئے وہ مدد کرتے ہیں جب ہم انہوں نے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فلڈز ہے بارش ہے آئیے پاکستان کی فوج ہماری مدد کیجئے وہ ہماری مدد کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل ٹو فور فائف کہتا ہے کیا پاکستان کی آرم فوسس کو بلا سکتے ان ایڈ آس سیول پاور تو ایسا کیا ہے اس میں ایسا کیا تضاد ہے اس میں ایسی کیا جہر جمہوری بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چلے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے جس کو ہم سلام پیش کرتے ہم ان کے ساتھ ایک پیچ پہ ہیں آپ چاہ کرتے ہیں آپ ہندوستان کا بیانیاں آگے بڑھاتے ہیں آپ نے اپنی ای پی سی میں جو بیانیاں اختیار کیا ندیم وہ ہندوستان کی اخباروں کی زینت بنا ہندوستان ٹائمز نے کہا کہ پاکستان کی آرمی is a state above the state یہ کس کے بیانیاں پہ کام کرتے ہیں یہ کس کا ساتھ دیتے ہیں یہ دشمن کا ساتھ دیتے ہیں یہ انڈیا کے بیانیاں پہ کام کرتے ہیں یہ ہندوستان کے بیانیاں کو فروغ دیتے ہیں یہ کس قصد کے عوامی نمائندے ہیں یہ کیسی جمہوری پارٹیز ہیں جب مکمل افتیار چاہتے ہیں جب نہیں ملتا تو اسی ادارے کو متنازع بناتے ہیں کیوں بھاگ کے جاتے ہیں اداروں کے پاس